چین اور امریکہ کے بیچ ٹریڈ وارب لگاتار بڑھتی ہی جا رہی ہے اب امریکہ نے چین کے خلاف ٹریڈ وارب کو لے کر بڑا اعلان کیا ہے امریکہ نے چین کے دو سو بیلین ڈالر کے چینی سامانوں پر ٹیریف لگانے کا اعلان کیا ہے ساتھ ہی چین سے آنے والے سبھی سامان پر آیات کر لگانے کا بھی پیسلہ کیا ہے راجپسی ڈونالڈ ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ اس بات کے لیے پوری طرح سے تیار تھے کہ اگر چین ہمارے کسانوں اور ادھیوں کے خلاف اپنی رنڈ نیتی کو نہیں بدلتا ہے تو ہم تدکار پر بھاو سے دو سو سٹھ سٹھ بیلین ڈالر کے چینی سامانوں پر کر لگانے بڑھانے کو تیار ہیں آپ کو بتا دے کہ امریکی سرکار نے اس سال پہلے ہی پچاس بیلین ڈالر کے چینی اتفاد پر ٹیکس بڑھانے کا اعلان کیا تھا لیکن دو سو بیلین ڈالر کے اتفاد پر کر بڑھانے کے ٹرمپ سرکار کے فیصلے کے بعد یہ آخرہ بڑھ کر دو سو پچاس بیلین ڈالر تک پہنچ گیا ہے ڈونالڈ ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا کہ کئی مہینوں تک ہم نے چین سے اپیل کی کہ وہاں غلط طریق کو بر نوک لگائے اور امریکی کمپنیوں کے ساتھ صحیح طریقے سے بیاپار کریں ہم اس بات کو لے کر بلکل اس پسٹ ہیں کہ کس طرح کے بدلاؤ کرنے کی ضرورت ہے ہم نے چین کو ہر موقع دیا تاکہ وہاں اپنی نیتیوں میں صدار کریں لیکن ابھی تک چین نے اپنے غلط نیتیوں میں کسی بھی طرح کا بدلاؤ نہیں کیا ہے جس کے بعد سرکار کی اور سے ہی حفظ ڈالیا گیا ہے